ہائی ہیلو فینس ویلکم تو میرے چینل اکنوی شف آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کوفتے کسالن کی ریسپی جسے ہم مٹن کوفتہ قریب ہی کہتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چال کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اپنے فرنس اور فاملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز جس کو رفلی چوپ کر لیا اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے ادھرک لیسپن کا پیسٹ لیا ہے ہاف کپ ہم نے چنہ دال لی ہے جس کو ہم نے نمک لال مرش پاودر اور گرہ مسالہ پاودر آٹ کر کے بوائل کر لیا ہے پانس سو گرام ہم نے مٹن کا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو بیف کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں پھر ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی جس کو باریک کاٹ لیا ہے کچھ کھڑے مسالے لیے ہیں کچھ پسے مسالے لیے ہیں اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا لیا ہے کھڑے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک دیس پات ایک ٹکڑا دالچینی کی لکڑی کا ہری الائچیاں تین کالی الائچیاں انہی کی بڑی الائچیاں ہم نے دو لیے جویتری لیے ہیں تھوڑا سا اور جائفل لیا ہے ہم نے ذرا سا ایک پنچ اور ہم نے لونگے لیا ہے چار لال مچ پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے ون ٹیبل سپون انمک آٹ کریں گے سواد انوسار دوسری طرف پان میں ہم نے تھری ٹیبل سپون آئل آٹ کیا ہے میڈیم فلیم پہ اور پھر اس میں ہم نے باریک کٹا ہوا پیاز آٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم کھڑا مسالے آٹ کریں گے کھڑے مسالے میں صرف ہم تیز پاد آٹ کریں گے اور دالچینی کی لکڑی کا ٹکڑا آٹ کریں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے میڈیم فلیم پہ گولڈن براؤن ہونے تک جب تک پیاز فرائے ہو رہا ہے تب تک ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں یعنی کی ایک چوپر میں ہم مطن کا قیمہ آٹ کریں گے مطن کے قیمے کو ہم نے واش کر لیا تھا اور اس کا پانی نے چوڑ کے نکال دیا ہے بالکل ہمیں پانی نہیں چاہیے کفتوں میں یعنی کی قیمے میں پانی نہیں چاہیے بس سارا قیمہ ہم چوپر میں آٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم آٹ کریں گے بوائلڈ چنہ دال دھیان رہے ہم یہ سٹیپ پھر سے بتا رہے ہیں کہ چنہ دال میں بوائل کرتے وقت ہم نے نمک ٹیسٹ کے حساب سے لال مچ پاودر تھوڑا سا اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر آٹ کیا تھا اس لیے جو اب مسالے آپ آٹ کریں وہ ان کو دھیان میں رکھ کے آٹ کریں دوبارہ سے ہم اس میں ذوڑا سا لال مچ پاودر آٹ کر رہے ہیں گرم مسالہ آٹ کریں گے اور تھوڑا سا نمک آٹ کریں گے کیونکہ قیمے میں کچھ بھی آٹ نہیں کیا اس لیے اس میں ہم آٹ کر رہے ہیں اور اس میں اب ہم باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا آٹ کریں گے اور بس اس کے بعد ہم کور کر کے اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیں گے اتنا چوپ کریں گے کہ جو چنادال ہے اور قیمہ ہے وہ اچھی طرح سے پس جائے اور سوفٹ ہو جائے بلکل آپس میں ویل کم بائنڈ ہو جائے جتنا اچھا فائن ٹیکشر ہوگا قیمہ کا پسنے کے بعد اتنے ہی اچھے میڈ بولز یعنی کی کوفتے بنیں گے یہ دیکھئے قیمہ پس چکا ہے اس کو ہم بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کے بعد دس منٹ تک اس کو ہم گوندیں گے جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں سیم اسی طرح سے اس کو ہم دس منٹ تک گوندیں گے تاکہ جو میٹ بولز بنیں جو کوفتے ہم بنائیں وہ اچھے سوفٹ بنیں اور وہ ڈش شیپ نہ ہوں اس لئے ہم قیمہ گوند رہے ہیں نہ وہ ڈش شیپ ہوں نہ ان میں کراکس آئیں بس اچھی طرح سے ہم گوند کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے دوسری طرف جو پیاز ہم نے گولڈن براؤن ہونے کے لئے رکھی تھی وہ بھی گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں سے تھوڑی سی پیاز ایک چھوٹے بول میں ہم نکال لیں گے بس اچھوٹے بھی گولڈن براؤن ہونے کے لئے رکھ دیں گے بس یہ پیاز نکال کے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور اب اس پوٹ میں ہم ادھرک لہسون کا پیسٹ آٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاکہ ادھرک لہسون کا جو پیسٹ ہے وہ جلے نہیں اور اس کو پانچ سے چھ منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ جب تک کی ادھرک لہسون کی رو سمیل چلی جائے جب تک یہ پک رہا ہے دوسری طرف ہم نے جو رفلی چوبڈ پیاز لی تھی یعنی کی انیئنس لیے تھے ان کو ہم گرائنڈر میں آٹ کر کے اور تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور پیسٹ بنا لیں گے جو پیاز کا ہم پیسٹ بنائیں گے وہ بہت ہی فائن ہونا چاہیے تب ہی جو گریوی بنے گی سالن بنے گا وہ اچھا بنے گا یہ دیکھیں پیاز پیسٹ چکی ہے اور دوسری طرف جو مسالہ ہم نے بھوننے کے لئے رکھا تھا ادھرک لہسون آٹ کر کے وہ بھی بھون چکا ہے اب اس میں ہم پیسی ہوئی پیاز ہم نے آٹ کر دیئے اور اس کو بھی ہم پاس سے چھ منٹ تک میڈیم فلیم پر ہی پکائیں گے دھیان رہے جب مسالہ بھون جاتا ہے تو اس کی پہچان ہوتی ہے کہ جو تیل ہے وہ سائٹس پہ آنا شروع ہو جاتا ہے جو نیو بیز ہیں ان کے لئے بہت ہی امپورٹن ٹپ ہے سائٹس پہ دیکھیں تیل آنا شروع ہو گیا یعنی مسالہ بھون گیا اب اس میں ہم نے پیسے مسالے آٹ کر دیئے اور تھوڑا سا پانی آٹ کر رہے ہیں پیسے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون لال مرش پاوڈر نمک آٹ کریں گے ٹیس کے حساب سے ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون پسا ہوا گرم مسالہ پاوڈر اور پھر سے اس کو سیون ٹو ایٹ منٹس پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ یہ سارے انگریڈینٹس جو ہم نے آٹ کی ہیں وہ ویل کمبائنڈ ہو جائیں میڈیم فلیم پر ہی ہم پکنے کے لئے رکھیں گے دوسری طرف ہم نے گرائنڈر میں جو تلی ہوئی پیاز نکالی تھی وہ آٹ کر دیے اور باقی کے بچے ہوئے کھڑے مسالے بھی اس میں ہم آٹ کر دیں گے پھر سے بتا رہے ہیں کھڑے مسالوں میں ہم نے لیا ہے تین ہری لائچی دو بڑی لائچی چار لونگیں تھوڑی سی جویتری اور تھوڑا سا جائفل اور اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون دہی آٹ کیا ہے اور بس اس کو ہم ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے فائن پیسٹ بن چکا ہے دہی آٹ کر کے ہی اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے اور سائٹ بے رکھ لیں گے پھر ہاتھ پہ تھوڑا سا ہم پانی لگائیں گے اور جو مکشر ہم نے منس کا یعنی کی قیمے کا جو مکشر تیار کیا تھا اس میں سے تھوڑا پوشن لے کر کے اس کو ہم ایک بال کا شیپ دے لیں گے بس دھیان رہے جو بال ہم بنائیں گے اس پہ کوئی بھی کراکس نہیں ہونے چاہیے تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ پروسس ہے لیکن بہت اچھے سمود بالز بن جائیں گے جب آپ انہیں اچھی طرح سے شیپ دیں گے تو بس کراکس ہمیں نہیں چاہیے ہم آپ کو اتنا بنانا ہے کہ کراکس نہ ہوں بالز پہ اسی طرح سے ہم ساری بالز بنا لیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی سرکلر بالز بن گئی ہیں بس اسی طرح سے ہمیں ساری بالز بنا لیں گے یہ ساری بالز بن گئی ہیں ان کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور ہم مسالہ پھر سے چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھئے مسالہ آلیڈی بھون چکا ہے بس اب اس میں ہم نے جو پیسی ہوئی پیاس کا پیسٹ بنایا ہے جو تلی ہوئی پیاس پیسی تھی ہم نے دہی آٹ کر کے وہ آٹ کر دیں گے اور پھر سے ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاکہ مسالے جلے نہیں ہر سٹیپ پہ تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسالے بلکل بھی جلے نہیں بس اس کو مشکل سے دو سے تین منٹ ہی ہم مکس کر کے پکائیں گے کیونکہ آلیڈی پیاس جو وہ تلی ہوئی پیاس ہم نے پیسی تھی دہی آٹ کر کے اور کھڑے مسالے آٹ کر کے تو اس لیے بس اس کو ہم دو سے تین منٹ ہی مکس کریں گے اور پکائیں گے کہ اس کا اچھا سا فلیور انفیوز ہو جائے اور دیکھئے مسالے بھون چکے ہیں سائٹس پہ تیل آنا شروع ہو گیا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں پانی آٹ کر دیں گے پانی ہمیں اتنا آٹ کرنا ہے کہ کوفتوں میں بروبارہ ہم پانی آٹ نہیں کریں گے جتنا کہ کوفتے پک جائیں ویلڈن ہو جائیں اور تھوڑا سا سالن بھی بچ جائیں ہمیں سالن بھی تھوڑا سا لگانا ہے اور بس اس کو ہم تیز فلیم کر دیں گے تاکہ یہ ایک بوائل آ جائے دیکھئے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم فلیم کو لو کر دیں گے اور ایک ایک کر کے جو کوفتے بنا کر کے ہم نے رکھے تھے وہ آٹ کریں گے دھیان رہے بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے جب آپ کوفتے آٹ کریں گے تو فلیم لو ہونی چاہیے سارے کوفتے ہم نے آٹ کر دیئے ہیں اور اب ہم فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کو کور کر کے پکائیں گے بیچ بیچ میں اسے ہمیں چیک کرتے رہنا ہے اور دھیان رہے ہمیں اس میں سپون کا یعنی چمچ کا استعمال نہیں کرنا ہے بس جو پوٹ ہم نے لیا ہے اس کو زرہ زرہ سا ہم ہلاتے رہیں گے تو کوفتے بھی ادھر ادھر ڈسپلیس ہوتے رہیں گے اور پکتے رہیں گے صرف ہمیں پوٹ کو ہی ہلانا ہے ہمیں سپون نہیں لگانا ورنہ کوفتے ڈس شیپ ہو جائیں گے پھر سے ہم کور کر کے پکائیں گے تھوڑی تھوڑی دیر پہ یعنی ہر ٹین منٹس پہ آپ اس کو چیک کریں گے اور بس ذرہ سا اس کو پوٹ کو ہلائیں گے اور کوفتے ادھر ادھر تھوڑا ڈسپلیس ہو جائیں گے کیونکہ وہ سرکولر ہیں تو وہ آلڑی ٹرن ہو جائیں گے اور پھر سے ہم پکائیں گے اسی طرح سے ہمیں تھرٹی منٹس تک میڈیم فلیم پر اسے پکانا ہے بس اب دیکھئے کوفتے ویلڈن ہو چکے ہیں تو اب ہم سپون کا سمال کر رہے ہیں یعنی کہ اب اس کو ہم چمچے سے چیک کر رہے ہیں یہ ایک کوفتہ ہم آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہیں دیکھئے کتنا اچھا شیپ آیا ہے اور بہت ہی امدہ کلر بھی آیا ہے اور کوفتے میں تھوڑا سا سالن بھی ہے بس یہی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے سالن کی اور اب اس سٹیج پہ ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور ہم نے یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور ہری دھنیا سے اس کو ہم نے فرش ہری دھنیا سے گانشت کیا ہے امیدیں ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو گرمہ گرم روٹی کے ساتھ سرف کریں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اتنی تیسٹی اور ڈیلیشس ریسپی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اس لئے لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیاملی کے ساتھ اور ہمارے چانل کو سپورٹ کریں اور یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ہمارے سبسکرائبرز